انتہائی افسوسناک قابل مضمت اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے نو مائی کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کام دشمن پچھلے چھتر سال سے نہ کر سکا وہ نو مائی کو ان مٹھی بھر شر پسندوں اور ان کے سہولتکاروں نے کر دکھایا جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے نو مائی کا ثانیہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ثانیہ نو مائی کی منصوبہ بندی گجشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے استرابی محول بنایا گیا پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلائیا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ عرائی پر مبنی بیانیاں ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرنگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شوایط مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں افواج پاکستان شہدہ کے ورسہ اور ویکٹرنز میں نو مئی کے افسوسناک سانے پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے خواتین و حضرات افواج پاکستان آئے روز اپنے عظیم شہدہ کے جنازوں کو کندہ دے رہی ہیں آپ کو علم ہے کہ دہشتگردی کے خلاف آپریشنس پوری جکسوی اور قوت کے ساتھ جاری ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دہشتگردوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے لیکن جہاں ایک طرف پاک فوج یہ قربانیاں دے رہی ہے تو دوسری طرف بدقسمتی سے اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے ایک جھوٹے بیانیے پر افواج پاکستان کے خلاف گھنونہ پروپیگنڈا کیا گیا یہاں تک کہ شہدہ پاکستان کے خاندانوں کی دل آزاری کی گئی شہدہ کے یہ خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے جانے اس لیے دی تھی کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے کیا اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرپسند اناثر شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے شہدہ کے یہ ورسہ ہم سب سے اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ روزانہ شہید ہونے والے اپنے آفیسرز اور جوانوں کی حرمت کا ان شرپسندوں سے مستقبل میں تحفظ کر سکیں گے شہدہ کے ورسہ اور آرمی کے تمام رینکس ہم سب سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانیوں اور ہمارے شہدہ کے تقدس کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے تو ہمیں اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے خواتین و حضرات یہاں یہ بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کے استحقام کی بنیاد عوام حکومت اور فوج کے درمیان اعتماد اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں دراد ڈالی جائے لیکن دشمن کو ہمیشہ حضیمت اٹھانا پڑی ان بیانیوں میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کو بیرونی اجنڈے سے تشبیح دینا ڈی ایچ ایس فوجی فاؤنڈیشن دفاعی بجٹ انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں وغیرہ جیسے جھوٹے بیانیے شامل ہیں لیکن ان گھنونے بیانیوں کے باوجود عوام اور فوج کے درمیان جو اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے دشمن اس میں دراد نہ ڈال سکا اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں اول کہ فوج پاکستان نے ملک کے دفاع اور عوام کی حفاظت اور فلاح و بہبوت کے لیے انگنت قربانیاں دیں دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی اور عوام کا یہ اعتماد ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں افواج پاکستان اپنی مکمل پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی قربانی سے کبھی دریکھ نہیں کریں گی اور یہ حقیقت کہ افواج پاکستان تمام اقائیوں مکتبہ فکر اور طبقات کی نمائندگی کرتی ہے نہ کہ کسی مخصوص اشرافیہ کی اکاسی کرتی ہے ان عوامل کی وجہ سے عوام کو کسی صورت بھی اپنی افواج سے جدار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی گواہی شہدائے افواج پاکستان کی قبریں بھی دیتی ہیں جو پاکستان کے چپے چپے میں ملک کے تمام صوبوں باشمول گلگت بلکستان اور آزاد جمہو کشمیر میں موجود ہیں ان ناقابل تردید زمینی حقائق کے باوجود پچھلے ایک سال میں مضموم سیاسی مقاصد کے حصول اور اقتدار کی حوص میں ایک چھوٹے اور گمراکن پروپیگنڈے کو چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے جس کا نکتہ اروج بدقسمتی سے نو مئی کو دیکھا گیا جب پاکستان کی معصوم عوام پل خصوص نوجوانوں کو انقلاب کا چھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا گیا خواتینوں حضرات پاکستان آرمی کی فیصلہ سازی میں مکمل ہم اہانگی اور کلیریٹی ہے اس زمن میں نو مئی کے واقعات کے بعد پندرہ مئی کو جاریگی کی سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیس پچیس مئی کو یوم تقریم شہدائے پاکستان کا پیغام اور سات چون کو ایٹی فرسٹ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیس اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ اور افواج پاکستان نو مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پسے پردہ اناثر ان کے سہولتکاروں اور ایجنڈے سے باخوبی آگاہ ہیں اور اس سلسلے میں آرمی جن امور پر بلکل متفق اور کلیر ہے وہ یہ ہیں کہ سانے نو مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند اناثر منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے اس سانے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو اور یہ کہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹے ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا جس عوامی حمایت کا عکس آپ نے نو مئی کے بعد عوامی رد عمل میں دیکھا خواتین و حضرات فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرلے کو مکمل کر لیا ہے نو مئی کو متعدد گیریزنز میں جو پور تشدد واقعات ہوئے اس پر دو ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں جن کی صدارت میج جنرلز کے عہدے کے افسران نے کی ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کوٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیریزنز فوجی تنصیبات جی ایچ کیو اور جناہ ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے ان ذمہ داران کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی گئی ہیں جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں تین افسران باشمول ایک لیٹنن جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرلز اور سات برگیڈیس کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی مکمل کی جا چکی ہے آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے اور جتنا بڑا عوضہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی زمداری نبھانی پڑتی ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی دسٹنکشن نہیں رکھی چاہتی اس وقت ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی نواسی ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کا داماد ایک ریٹائیٹ تھری سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائیٹ ٹو سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہیت کی بنیاد پر گزر رہے ہیں خواتین و حضرات اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں جس میں اب تک ایک سو دو شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے خواتین و حضرات افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف روانس سال کے دوران تیرہ ہزار چھ سو انیس چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے اس دوران گیارہ سو بہتر دہشتگردوں کو فاصل جہنم یا گرفتار کیا گیا دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ستکتر سے زائد آپریشنز افواج پاکستان پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں روانس سال آپریشنز کے دوران پچانوے آفیسرز اور جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواہکین کو زبردست خیراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی قیمتی جانے ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ افواج پاکستان پرعظم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحقم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ اب میں آپ کے سوالات لوں گا یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کافی ابحام ہیں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے حلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا ان کو سزائیں کتنی ہوں گی تینکیو آپ نے تو سٹارڈی سبجیوٹس سوال سے کیے یہ میلیٹری کوٹس جو ان سے ہیں ان کا سپریم کوٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے سو آئی ویل رسٹرک مائی سیلف نوٹ ٹوپینین باٹ ٹو فیکٹس بیکوز یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا ان کو سمجھنا ضروری اس وقت ملک بھر میں سترہ سٹینڈنگ کوٹس کام کر رہی ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کوٹس ہیں سٹینڈنگ کوٹس ہیں یہ کوئی نو مئی کے بعد مارزے بوجود میں نہیں آئیں بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھی اور موجود تھی ان سٹینڈنگ کوٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک سو دو شر پسندوں کے کیسز سیول کوٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سیول کوٹس نے ان کیسز کو ملٹری کوٹس میں منتقل کیا ہے ان تمام الزمان کا کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہے جس میں سیول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے اس کے علاوہ ہائی کوٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے اس کے علاوہ سپریم کوٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں اور یہ کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسس کو پوری جانچبین کے بعد ویلی ڈیٹ کیا ہے ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیاں بنائے تو وہ بنا سکتا ہے لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جٹلا سکتا جہاں تک آپ نے سواری سزا کی بات کی ہے آپ نے سزا کا پوچھے دیکھیں سزا اور جزا جونسی ہیں انسانی معاشرے ہر انسانی معاشرے مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے اور ہم بار بار یہ فاجہ پاکستان اس بات کا عادہ کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے اسلام علیکم سر اسیز غزالہ نورین فرم سونو نیوز سر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ نو مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیا اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا اس حوالے سے سر آپ کے کمیرس چاہیے تینکیو دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نو مئی کا سانیہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا اس سے زیادہ شربناک اور سوسناک بات نہیں کی جا سکتی یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور ساسی ذہن کی اقاسی کرتا ہے وقتی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجئے سی سی ٹو وی فوٹیجز آڈیو ریکارڈنگز تصویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نو مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور نو مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت میں خود کروائی اپنے خلاف گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں دو سو سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی لاہور کراچی چکدیرا امرگرا ملتان فیصل آباد پشاور مردان کوئٹا سرگودہ میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہدہ کی قربانیوں کو چلایا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروائیا اور جلوایا آپ مجھے اس بات کا جواب دے کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں اس کو کیا فوجیوں نے جلایا قلعہ بالا حسار کے آگے آسی اسلے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی غیر ملکی ذرائع بلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پروائیڈ کیا جب یہ چل رہا تھا سلسلہ جب جلاو گرائے ہو رہا تھا تو اس وقت بہار سے بیٹھ کے بلک میں بیٹھ کے نامی بے نامی ایک آنٹ سے کون پر چار کر رہا تھا کہ مزید جلاو مزید گراؤ اور قبضہ کرو کیا یہ فوج کروا رہی تھی یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ تفریق اور پروپاگینڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتیار نہیں رہ گیا یہ بدقسمتی ہے اس وقت شکریہ سر راشدہ سیال اب تک سے سر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے بھی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نو مئی کے بعد سے اندرونے ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپاگینڈا کر رہے ہیں اور پھر بیرونے ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں اس کے دیگر جو میمبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکرٹری بلنکن کے نام جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور یہ نیکسس ہے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ یہ گٹ چوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اپنینٹس کو آپ کا اس پر کومنٹ دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹس ویلیشن کا جو بیانیاں ہے یہ ریاستے پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا آپ لوگ نے دیکھا ہو گئے پہلی بنایا جاتا رہا ہے اور جب یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سی آتی ہے لیکن اس میں نوملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ اناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں اور آج تک زیادتر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشتگرد تنظیمیں ہوتی ہیں جب ان کے خلاف دہشتگردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹس ویلیشن اور انسانی جبر اور قدر ان اقتار کے پیچھے جا کے چھتے ہیں اس وقت وہ یہ راہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس ویلیشن کا آپ نے بیانی کے بعد کی اس کو مختلف طریقوں سے چلائے جا رہا ہے ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اور فیک ویڈیوز زالی جاتی ہیں پرانی تصابیل ڈالی جاتی ہیں پرانی ویڈیوز زالی جاتی ہیں چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیوز ہوں سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے ایسے نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس پر وہ پھیل جاتی ہے لوگ ذہنوں میں پہ بیٹھ جاتی ہے وہ اگلا کام شروع ہو جاتی ہے ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا احتیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو بھار جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا انجیوز ان کے ذریعے بیانات دلوائی جاتے ہیں اور ایک محول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو انسی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں قیاست کر رہی ہے فوج کر رہی ہے وہ دنیا میں کئی اور ہو آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو کئی اور ہو رہی ہو ادھر نہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروح ہے اور زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو کٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دار الخلافوں میں ارگنیزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نورمز کے خلاف ہے تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاملت بند کر دیجئے اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراد تفریح پھیلے معاشی حالات خراب ہوں بیچینی پھیلے اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضبون سیاسی مقاصد ہے ان کے اقتدار کی حوث ہے اس کو کئی رستہ مل سکے تو یہ تو ان کا ایک طریقہ بارداد ہے حکومت پاکستان اس سے باخوبی آگاہ ہوتی ہے اور باخوبی آگاہ ہے اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع بلاغ ہیں سفرات خانے ہیں ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں جس کی جو زیادہ و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور یہ واویلہ مچایا جا رہا ہے میں تو کہوں گا یہ واویلہ مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے باہر کے دارالخلافوں میں جا کے یہ بچایا جا رہا ہے میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک نگاہ ڈال دے کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں وہاں تو سرکاری تنصیبات یا حملات کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں یہاں تو شہدہ کے تقدس کو پامال کیا گیا یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرائے گیا تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلہ مچا کر اس کے پیچھے اس کے نو مئی کے سہولتکار کو منصوبہ ساس نہیں چھپ سکتے لاسٹ پوائنٹ یہ چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی آئی تنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں اور سک چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو حضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں تینکیو بہت شکریہ سر افتخابشت نے حضی دون سے سر پاکستان تو قیام سے لے کہ اب تک ایک ہوسٹائل انویرمنٹ کا شکار رہا ہے اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پر اپنے دشمن کے ساتھ تین جنگیں لڑی ہیں اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کے اتنا بڑا بھی خطرہ درپیش ہے تو اس کو لے کے اب نے دیکھا ہے کہ مسالحہ فوج کیونکہ فرس دیفنس لائن کو طور پر کام کرتی ہے تو جتنی میں انسالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے بٹ نو مائی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گوئے کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی اچ کیو آ کے حملہ کریں وہ کور کامانڈر آس میں گھوز جائیں تو جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایسٹرن تھی اب میرے سے جو کوئی تین سوال سارے یہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوب بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے لیکن نو مائی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوب ساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے اگرچہ سیکینڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح فائل کی سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گئے کہ اس نے لیفنر جنرل میجر جنرل بگیڈر رینک کے لوگوں کو انفرنس کیا ہے آج تک وہ اس کا نام نہیں جانتے اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مقصود جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے کوئی سزائے نہیں اگر وہ ملوث بھی ہیں نو مائے کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دی جائے گا تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے یہ اتنا کوئی بنیادی طور پر حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے نو مائے کو آپ نے بہت سے سوال کر دی آپ کے حصے کے بھی کر دی آپ لوگ کے ذنب یہ تھا چلے میں خوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کو اجواب دوں then you people have to bear me out کیونکہ and what was the آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نا ایکشن اس پہ ہوا نا کوئی ریکشن آپ نے دیا people are لوگوں کو free walk میں لی ہے وہ گئے ہیں سب کچھ کرتے رہے ہیں لیکن جو مسلح فاج کی جانب سے this is concerning you more تو میں پہلے اس کو address کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے اور کیسے جلاو گھرہ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا آپ نے کہا کہ security ہوتی ہے insulation ہوتی ہے دیکھیں نا ماہی کا جو واقعہ ہے وہ ایک isolation میں نہیں ہوا اچانک نہیں ہوا جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منظوبہ بندی تھی اس کے پیچھے ایک سوچ تھی ایک مقصد تھا تو اسے vacuum میں نہیں آپ دیکھ سکتے نا ماہی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے حملہ کرائے جائے اور فوج کو اشتیال در آ کر فوج سے ردعمل لیا جائے فوری ردعمل لیا جائے کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہنسازی کی جارہی تھی فوجی قیادت کے خلاف فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جارہا تھا اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جارہی تھی تو جب وہ فوری ردعمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مضموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا تو یہ simply putting that was the objective of 9th May اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈال کے طور پر آگے کرکا اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائیں گی لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا اگر وہ فوری ردعمل وہ جو جس طرح کا ردعمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی اس کو ناکام بنایا تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیریزنز ہیں جو فوجی تنصیبات ہیں جی ایچ کیو جناہ ہاؤس وغیرہ ان کے جو تقدس کی سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کا برکار نہیں لکھ سکے اس میں اگر کوئی غیر آرادی کو تہائی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تیون کیا جائے اور غفلت نقصانات اور اس کی وجوات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود اعتصابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے ارز کی کہ امیجیٹلی آفٹر نائم میں دو ادارہ جاتی انکوائریز میج جنرلز عوضے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں جنہوں نے تمام شباہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی شفارشات مرتب کیا پوچھا آپ ایکشن کی بات کریں ایکشن نہیں لیا گیا وہ ایکشن تو میں نے آپ کو یہ بتایا جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کوئی آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو کوئی زبان بولتا ہو کسی فرقے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں اس میں کسی کو کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نظرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیاں بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے تاہم نو مہی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اتمنان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیوں کو پہچان رہے ہیں وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا چھوٹ ہے جاہوید سمرو جاہوید سمرو سر تقریباً اب دو ماہ ہونے کو ہیں نو مہی کے واقعے کے بعد سے لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا نہیں نہیں سمجھا رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہے کیا ان کا تیون کیا جا چکا ہے اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی دیکھیں اگر میں نے آپ کو پوسٹنگ پوزیشن نام بتانے ہوتے ہیں تو میں پہلی بتا دیتا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ماسٹر مائنڈز کا منصوبہ سازوں کا دیکھیں حتمی طور پہ حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہے ریپ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی فوج کے خلاف جنہوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہدہ کے علامات ہیں ان کو گراؤ ان کو جلاؤ وہی ماسٹر مائنڈز کون ہے آپ سب کے سامنے روز روشن کی طرحیاں ہیں the point is the point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے نو مائی کو بالکل قابل مضمت ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولتکار ہیں اگر ہماری قوم نے نو مائی کے اب واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نکاب کرنا اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا ضروری ہے اور میں please یہ point important ہے I'll come to your question یہ point important ہے please یہ سمجھیں کہ ایک ثانیہ نو مائی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچائے جاتا اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس واقعے کو دھورائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے جاوید بلوچ سر جاوید بلوچ نیو ٹیلوین سے سر میرا کوئیسن یہ ہے کہ جو بیانیاں فوج کے خلاف یا انٹیسکیٹ بیانیاں جو گھڑا گیا اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے آپ کا سوشل میڈیا ہے آپ کا ٹیوٹر اور باقی چیزیں ہیں تو کوئیسن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکنزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بزار میں ہیں آپ آفیس میں ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں آپ کی پرائیویسی جو ہے کہ محفوظ نہیں ہے نمبر ایک اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکومت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے سیکنڈ سر جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں لائک آدھر راجہ نے جو ہے وہ اتنا شرنگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور سہارا اس میں ہوا تو کئی اور ایسی لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو انہیں پاکستان کے اندر لاکر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے تینکو تیکھیں سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے سخل اختیار کر چکا ہے کیونکہ ویڈاوڈ ریٹریبیشن آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے بے نامی اکاؤنٹ سے بغیر اب چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی باتچیت کسی کے بارے میں کر دیں ابھی حالی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سا چل رہا تھا اور وہ ایک صاحب تھے جو کہ خلیج میں کئی بیٹھ کے چلا رہے تھے اس طرح کے سیکڑڈ اکاؤنٹ سے ایک ایک شخص نے کئی کی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں اور ایک اور جو ان کا دل چاہتا ہے اس میں لکھتے تھے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے حکومت پاکستان اس پہ بہت سنجدگی سے غور کر رہی ہے اس کے تقنیقی حل بھی ہوتے ہیں اور اس میں سیلف ریگولیشن جونسی ہے آئی تینک وہ بھی اور ایتکس کی بھی ضرورت ہے اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوگ کا کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دیں مجائے اس کے کہ سنسلی کی صحافت کو فروغ دیں ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں معاشرے میں بیچینی کو ہجان انگیزی کو کم کریں اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتکس اور سیلف ریگولیٹری میکنیزمز بنانے ہوں گے یہ ضرورت ہے اس عمر کی اور یہ باہر کے ملکوں میں جمعیدار ممالک نے لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کی ہوں گے سلوان علی سلوان علی سلوان علی سلوان علی میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینیں الارٹ کی گئی تھی ذراعی مقاسد کے لیے ان کی الارٹمنٹ کو کینسل کیا ہے دوسری طرف سیناریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو چاہے اردھ کیو کوئیٹ کا ریسکیو ہو ریلیف آپریشن ہو وہاں پر ہمیشہ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے جسے سپیشل انیشیٹیو جو ہے فانانس کے حوالے سے جو بھی شروع کیا گیا ہے جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نہیں کرنا ہے چاہے وہ ملکی معیشت ہو چاہے وہ فلڈ کا محاز ہو چاہے وہ اردکوئی کا موقع ہو تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے یہ دیکھیں فوج جو انسی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں حکومت کا ایک ادارہ ہے اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے تو اس میں فوج اور مصبت ایک رول ادا کر سکتی ہے چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور اور اس کی کپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو تو فوج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے پاک فوج جونسی ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کو ہم نے بھل صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھے اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووٹ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا فیٹ اف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا ریکوڈک کا معاملہ تھا اس میں رول ادا کیا پولیوں کے قطرے ڈالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اور we are proud of this and ہمیں اپنے عوام کی فلاو بیبوت کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے coming to s.a.fc جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں s.a.fc جونسہ ہے وہ ایک حکومت کا ایک initiative ہے جس میں مختلف sectors جونسے ہیں ان کے اندر investment کو facilitate کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی جو معاشی revival ہے اور ترقی ہے اس کو اس کے پئیے کو تیزی سے چلا جا سکے جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو management اور technical support ہے as required وہ اس میں دے گی اور حکومت وقت کے ہر جو positive کہہ کہتے ہیں initiative for the economy ہے اپنی capacity مطابق components مطابق اس میں حصہ ڈالے گی and we need to understand this کہ جس طرح ہم last time بات کرتے ہیں جہاں ہم terrorism کی بات کرتے ہیں تو جس طرح terrorism میں law enforcement agencies ہیں army ہیں intelligence agencies ہیں ان کا ایک کلیدی رول ہے لیکن اگر آپ نے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں all elements of national parking کہ تمام اقائیوں نے ان تمام کا میڈیا ہے ان تمام کا رول ہے اسی طرح جو پاکستان کی اکنومک revival ہے یہ بھی all elements of national power مانتا ہے تمام اقائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے شاکر باسی from capital tv آپ نے کہا کہ جو نومے کے واقعات تھے جو military officials کو روکنے میں نکام ہوئے ان کو خلاف کروائے کی گئے ساتھ آپ نے جو فورمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سکھ کروائی کی جائے گی تو کیا خدا خواستہ کا دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سکیورٹی فورسز کے پاس آسو گیز کے شیل ہوتے پولیس کی طرح نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے تو کیا سکیورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں شلائیں گے یہ ایک ایسا 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 واقعہ دوبارہ نہ ہو تو یہ کوئی تھنک ہیر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ تو اس کا جو ریسپونس ہے وہ خالی فیزیکل ریسپونس میں نہیں اس کی جو ریسپونس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانیہ پیش آیا ان کو تک پہنچا جائے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے جو اس کے منصوبہ ساز تھے ان کو بے نکاب کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچا ہے جائے اور اس کے لئے یہ کام کرنے کے لئے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنے اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے اس میں میڈیا کا بھی رول ہے اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے اور اس کی دو شکلیں ہیں ایک شکل دہشتگردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فاجے پاکستان اور انٹیلیس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشتگردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے ادم برداشت میں ہے جس کا نکتہ اروج آپ نے نو مئی کو دیکھا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی جلغار کا راستہ ہموار کرے گا سر فیصل حکیم سج ٹی وی سے سر نو مئی کے ثانیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رینما وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے نو مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے لیکن جو مطلقہ جماعت ہے اس کے چیرمن مسلسل اس بات پر بزید ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے کی کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی دیکھیں اگر آپ نو مہی کے بعد پندرہ مہی کو اسپیشل کوٹ کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کے علامیوں کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق اور یہ ہم نے سانے نو مہی کے بعد پندرہ مہی کو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی تفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو ملک میں معاشی استقام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط اسی علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پلس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں سر محمد دنیا نیوس سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر نائن تھا میں لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اکروز دا کنٹری وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کمانڈر کانفرنس پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایمنٹس ہوئے ہیں نو مئی کے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے تو یہ اس ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نو مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا اعتصاب کیا جائے اور انشار پرسند اناصر کو ایڈنٹیفائی کیا جائے اس کے سہولت کاروں کو منصوبہ ساز ہوگا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا تو چاہ یہ صرف کونی لوگوں کے گھروں میں تعلق جا رہا ہے یا اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے جس ہماری جو امار نہیں نہیں ہے ان کے گھروں میں بھی جا رہا ہے صرف نو مئی کو بنیاد پر 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 ٹھیک میں یہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ جو ہماری جو سہولتکار ہیں منصوبہ ساز ہیں جو شرپ سند ہیں جنہوں کو identify کرنا ہے اور اس میں آپ متفق ہیں اگر اس پروسس میں کوئی دائیورجن ہو رہی ہے کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس کا جواب جونسہ ہے اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نو مئی جونسہ ہے اس کے لوگوں کو کیفرے کردات پر نہ پہنچ آیا جائے یہ دونوں چیزیں جونسی ہیں آپس میں نہیں جھڑتی بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت رسٹرینڈ کا مظاہرہ کیا لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں اور اس سوالے سے دونوں چیزیں کورلیٹ ہیں تو کچھ چھوڑی وضاحت ہو جائے تو کلیارٹی آجائے آجائے جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال سیم تنگ دیکھیں میں آپ ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلائے جائے اس کے لئے منصوبہ سادی کی اس کے لئے پہلے لوگ کا ذہن بنائے گیا لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے تیس ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے اور اس کی جو یہ میں بات رہا ہوں ابھی لوگوں کے اپنے بیانات سن رہے ہیں سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں آڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ سب یہ بات کلیر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت اور اس کے لئے جو انسہ ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے جیسے میں نے آپ پہلے عرض کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کرندوں کو اپنی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی یہ لوگوں کی توقع میں رسپونس تو وہ جو مچور رسپونس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتیار دلا کے فوری نقصان شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تیعن کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیریزنز ہیں جی ایچ کیو ہے جنا ہاؤس ہے فوجی تنصیبات ہیں یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر آرادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے اس دیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے تو یہ جونسہ ہے یہ ایک بڑا دیلیبریٹ سسٹم ہے یہ اتنا دیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکواری کرتے تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے جو سیکیورٹی اور سینٹیٹی جہاں پہ بریچ ہوئی تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا اس کے پر انکواری کی گئی انکواری کی گئی میج جنرل کے عدے کی افسر کی ان آفسرز جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے یہ اوپر سے آتا ہے تو وی سٹارٹڈ فرم ٹاپ اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کتہی ہے جو غفلت ہے اس کے نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں اور ایک ٹائم ٹائم لگا اس کے اندر اس پر سفارشات ہوئیں اس کا ایک پروسس ہے وہ مکمل کیا وہ آج آپ کو بتا دی اب اس میں جو ساتھ ایک دیانی ہے کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ جھوٹے بیانی بھی بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا کوئی جھکا ہوتا تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں میں کس علاقے کا ہوں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں میری کیا سیاسی وابستگی ہے پسے پردہ میرے لیے ریاستہ پاکستان اول ہے آخر ہے فوج اول ہے آخر ہے اور یہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ تو وہ جانتے بوچتے بھی اس ملک کی خاطر اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے تو یہ کہنا کہ کوئی جگاؤ تھا کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی یہ انہی ذنوں کی اختراح ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو فوج کے اندر تقسیم میں نے اپنے ابتدائی بیانے میں آپ کو یہی کہ نو مئی کا جو سانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت پڑی سازش تھی اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو سر فیصل رزا خان سینیر کرسپونڈ نائنٹی ٹو نیوز می مجھل سلائی دیفرن نائن می انسیدن جس ریس 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 جو 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 ایس اینڈیا دیرن انڈین پرائم مینیسٹر واشنگٹن وزی ایس دیت سٹیٹ بی ایس آپ جس سر جو مشترکہ بیان سامنے آیا اس میں بہت سار انیشیٹیوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں جس میں دفاعی اور تذویراتی حوالے سے بات کی گئی اس میں سائبر ہے سپیس ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن ہے نیکس جنریشن کمیونکیشن سٹریجک میٹرز دوسری طرف انڈیا پوری دنیا سے اور اس کا بجٹ بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے پاکستان کا بجٹ میگر اس وقت ٹویل پرسنٹ ہے اور یہ جو صورتحال ہے روپی ڈیویلویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید اس میں ڈیپریشیشن ہے اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور اسٹرن بورڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کیا یہ جو دفاعی اور تذویراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا سٹریٹیجک جو ہے وہ ایک ڈیپ سٹریٹیجک ریلیشن ہے کیا یہ ایک غیر متناسب یا اے سیمیٹرک سیچوئشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مزمرات اور خطرات جنم نہیں لے رہے اور ایک اصلے کی بے پناہ دور مشرق میں نہیں شروع ہو رہی تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات فارن آفیس is the most کمپیٹنٹ پلیس to کمنٹ on that میں آتا ہوں سکتا تو آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مزمرات ہوں گے وہ اس کے پر تو منیسٹری فارن آفیس نے اپنی ای انڈسٹینڈ کی ایک ایشل پیس بھی اس پر جاری کر چکی ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے آ ڈیفنس بجٹ کی میں اس کے اوپر بات کرنے کے لئے کمپیٹنٹ ہوں بینگ دی انٹر سر بس پبلک رلیشن ڈائیکٹر جنرل پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا ساڑھے بارہ شاریہ بارہ شاریہ پانچ فیصد کے قریب ہے جو لاسٹ یر سولہ فیصد تھا اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ ہائیور 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں کٹھوتی ہے یہ ملک کی جو اوور آل معیشت ہے یہ اس کے تناسب سے اور آرمی جو ہے اور ائر فورس ہے اور جو نیوی ہے جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے قطعا الادہ نہیں سمجھتی کہ ملک اس طرف جا رہا اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں ہمارے جو مسائل ہیں وہ سنجے ہیں میں نے آپ کو اپنی پیشلی پیس بریفنگ میں ارز کیا تھا کہ جو آن فورسیز ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ نون اپریشن ایکس میلیچز بیلٹ ٹائٹننگ آسٹریٹی میز پہ ایک اس کے عوامل آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا ایک تو ان کی طرف سے یہاں پرکوئرمنٹس تو اس کی طرف اس کی طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی تکنالوجی خود اپنانا جوائنٹ وینچرز کے ذریعے اس طریقوں سے بھی ہم اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو مکمل کر رہے ہیں کہ جو آپریشنل پرپیرنس ہے پاکستان افواج کی افواج پاکستان کی اور جو ہماری اسنشل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں اور ہم اس کے بارے میں جو آپ کا گیپ ہے انڈیا کے ساتھ بلکل بڑھ رہا ہے جب پاکستان کی معیشت کی پائے بڑھی ہوگی تو فوج کا بجٹ بھی اس کے مطابق بڑھے گا اسی لیے جس طرح ایس ای ایف سی کی بات کی تھی ایکانومی کروائیول میں میں نے سے ہماری کامپیٹنس کے مطابق حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے ہائیور کہ یہ جو دفاعی بجٹ کا آپ تناسب کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کا تناسب کر رہے ہیں یہ کوئی آج دوہزار تئیس کا نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کا دفاعی بجٹ کا جو فرق ہے یہ تو کئی سالوں سے ہے یہ تو باوجود ستائیس فروری دوہزار انیس آپ کے سامنے ہے جہاں انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے حضیمت اٹھانا پڑی اس کے باوجود پچھلی دو دہائیوں سے زیادہ دہشت گردی کی تشوار ترین اور موسٹ ڈیفکلٹ فائٹ ہے جو اغوانستان میں ارطالیس ملک جہاں ناکام ہو گئے وہ کس ملک کی فوج نے لڑی اور کامیابی سے لڑ رہی ہے اس کے باوجود ابھی آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی پاکستان میں آفت آجائے کوئی نیشنل لیول ایشیو آجائے کون سا ادارہ جو سب سے آگے بڑھ کے لبیق کہتا ہے عوام کے لیے پاک فوج اسی بجٹ سے اس کے باوجود آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے جو آپریشنز ہیں ان کی جو کامیابیاں ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ کی جو بہری ساردوں پر آپریشنل ویجیلنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور ہماری جو فوج ہے ہمارے جو 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 وہ اپنی سٹرنث خالی مٹیریل تینگ سے مادی ناصر سے نہیں لیتے یہ کیوں کھر پوسیبل ہے کیونکہ جذبہ شہادت ہم اپنی طاقت جذبہ شہادت سے لیتے ہیں اس ملک کی مٹی سے پیار سے لیتے ہیں اور عوام کی حمایت اور محبت سے لیتے اور یہی وہ انصر ہے جس کی وجہ سے آج تھا افواج پاکستان نے آپ کا اپنے عوام کا جو سر ہے ہمیشہ تمام چیلنجز کے آگے فخر سے بلند رکھا ہے اور انشاءاللہ رکھے گا اسلام علیکم سر اشتیاد گندر روز نیو اسے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے لیکن نو مئی کی افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابر کر سامنے آیا ہے کہ اسکری اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی بلکہ انہوں نے میڈیا کوئی کیونکہ یہ آج کل جو پرسیپشن ہے اور تاثر ہے نا یہ ہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ فاج پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز پروپیگنڈا ہی جان سنسنی اس سے پرہیس کیا جائے مصبت باتچیت اور مصبت سوچ اور مصبت کرسیزم کیجئے ذمہ دارانہ صحافت جونسی ہے یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے اور تمام ذمہ دار ملک میں ممالک میں اس کو فروغ دیا جاتے ہیں آئی ایس پی آر کا فاج پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیل ریگولیشن میں نے تھوڑی در پہلے بھی اس کا ذکر کیا اس کے بارے میں ہمیں باتچیت کرنی چاہیے جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں تاکہ ہمارے معاشرے میں ہجان کم ہوں that is where we need to move as far as responsible journalism is concerned لیکن رحمان ایر وی ٹی وی سے سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تحمل کا مظاہرہ ہوا فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا علامیہ بھی تھا اور کمانڈر کانفرنس کا بھی علامیہ تھا یہ چیز تو سمجھ آتی ہے لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہی کی طرف ٹوٹا ہے فوجی افسران کی طرف یہ آگے باقی جو ذمہ دھران ہیں ان کی طرف بھی جائے جو سیاسی لوگ ہیں یا صرف یہ اتصاب اور یہ خود تصابی اور یہ سختی جو ہے وہ جی افسران تک رہے گی دیکھیں میں دوبارہ ارز کر دیتا کہ رسٹرین اور سزا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میچور رسپونس دیا تو سزا کیوں دی یہ آپ کا سوال ہے دیکھیں رسٹرین جو انسہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند ناصر ہیں جو عوام کے اندر سے حصہ ہے اس کو برگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے ٹھیک اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے شدید رد عمل دیتے جو وہ چاہتے تھے جو اس کے پیچھے جو ہینڈرز تھے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے جو انہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے اور ملک میں اور انتشار پھیلتا مزید ملک غیر مستحقم ہوتا آپ چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا تو فوج نے وہاں پہ رش ٹرین کیا اور بالکل ٹھیک کیا جس کو مچور رسپونس کرتے ہائیور جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تیین کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا جا سکا تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتہی تو نہیں تھی کوئی غفلت تو نہیں تھی کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹی پروسس ہے جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکواری کرتی ہے کیونکہ وہ سٹیٹ کی پراپرٹی ہے اگر سٹیٹ کی پراپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے اس کی انکواری اس کا تیین کرنا ہے اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹیٹ بڑا ایک پرانا تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے ہماری فوج میں تمام موالے کی فوج میں اس کے مطابق ادارہ جاتی انکواریز کی گئی میجرنل کے عدے کے افسران کو لگایا گیا جب وہ انکواریز ہوئیں اور تمام شباہد رکھے گئے جو لوگ انوالڈ ہیں ان تمام نے آ کے اس کے اندر اپنا موقع بھی بیان کیا کہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کے بعد کوئی سفارشاہ ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کتائی ہوئی ہے ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو اکسپلین کی اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود اعتصابی کا عمل ہے اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی سزا دی گئی تو یہ یہ ریزن اور یہ آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ اور پرپیگنڈا پھلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے زید شعور لوگ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پرپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے تو اس کی اندر تو وہ بلکل رسٹرینٹ تھا اور وہ بلکل جائز رسٹرینٹ تھا کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتیال میں آنا چاہیے تھا ایک شخص یہ کہہ دے آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا سلام علیکم وصیبہ باسی فرم وی نیوز جنرل صاحب ایک ٹرینڈ نو مہی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سر ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنماز جن کا تعلق زیادہ ترپی پی ٹی آئی سے ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں نو مہی کے واقعات کنڈیم کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پویتر ہو کے واپس گھروں کو لوڑ جاتے ہیں تو ایک تاثر یہ پائے جاتا ہے کہ ان کو پاک ساف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلش ادا کری ہے تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں اگر آپ کو پاک اگر آپ مجھے بتائیے جی سر پریس کلابز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں نومی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے حلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے تو اس تاثر کو اب کیسے اس کا ریسپونڈ کریں گے یہ تاثر ہے کہ کن کی جو جو پارٹی آپ پریس کانفرنسز دیکھیں کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے جہاں تک دو مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نو مئی کے واقعات اس کے نتائج اور اس کے جو کیفرے کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا دیجی صاحب تھوڑا سا نو مئی سے ہٹ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدد پوری کر رہی ہے بارہ آگس کو اور الیکشنز آر آراؤنڈ دی کارنر تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت بازوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پروائیڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی دوسرا ایک زیبنی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہے جو روز لاہور میں تخیر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاستدان آپس میں بات کریں وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے باتچیت کی یہ ایک تاثر پھلائے جا رہا ہے یہ بھی اس کی پروپیگنڈے کے اندور اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کے راہ میں فوج جونسی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی تو اس ویسے الیکشن نہیں ہو رہی الیکشنز میں جو بڑے سٹیکھولڈرز ہیں وہ کون ہیں سیاسی پارٹی ہیں حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ہیں تین بڑے سٹیکھولڈرز اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس کیونکہ فیکٹس جونسے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیشن آئیس کو دور کرنے میں مدد کریں گے فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جونسہ ہے وہ یہ تین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوارمنٹ ہے اس کو کتنی پولیس چاہیے اس کو سیولان فورسز کتنی چاہیے اس کو فوج کتنی چاہیے کس رول میں چاہیے فرسٹ ٹیئر میں سیکنڈ ٹیئر میں تھرڈ ٹیئر میں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تین کرتا ہے اب وہ جو ضرورت اس نے جب تین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا انصر ہے اس پر وزارت دفاع جونسی ہے وہ مجموعی سیکیورٹی صورتحال کو ریکوارمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کرپس کی ویلیبلیٹی دیتی ہے اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوارمنٹ ہے یہ ویلیبلیٹی ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل ٹو فور فائی کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کریں this is the fact this is how ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ election duties یا a need of civil ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو باتچیت ہے وہ ساری مبالگہ آرہی پر ہے وہ ذینی اختراب رہے دوسرا آپ نے باتچیت کی کیا سوال تھا اچھا دیکھیں میں نے آپ کو میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو پندرہ مئی کو ہماری جو سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا لامیہ اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحقام کے لیے عوام کے اعتماد کے لیے موشی استحقام کے لیے جو جمہوری جونسی ہیں قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں واپس میں قومی تفاق کے رائے پر دکھ رہے ہیں جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے مطابق کسی اور اس سے چلنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اپنے کوئی اگراز و مقاصد ہیں وجوہات ہیں اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے ارز کیا کہ فوج کے بارے میں ابحام پیدا کرنا فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا لوگوں کے بارے میں کنفیجن پیدا کرنا جو یہ پوائنٹ آپ کا آ رہا تھا بار بار آ رہا ہے رسٹرینٹ کا اور اس پہ میں آپ کو یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتا ہے یہ ضروری ہے کہ میں نے جون سے ایکسٹریم حد پہ ہی جا کے روکنا ہے جب ہم نے کہتے ہیں کہ دارہ جاتی انکوائریز ہوئیں اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ غیر ارادی غفلت یا کوئی کتہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراس ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اس کو کس حد تک رکا جا سکتا تھا بداؤڈ گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم میئر جو کہ وہ چاہتے تھے ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو سینٹریم میئر کرنا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ ملوائی آئے شہر پسند آئے وہاں پہ لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی اس کو کیوں ہوئی اس غفلت کی نویت کیا تھی کس وجہ سے ہوئی اس کو جاننا ضروری تھا جس کی وجہ سے جو سینٹریم میئر کرنا ہے اور اس میں پھر ذمہ داران کا تیین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کچھ بتائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ